بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین قیامت یعنی حساب کتاب کا دن ستین حضرت عصرآفیل علیہ السلام زور فوقیں گے تو دنیا اس دن نشت و نعبود ہو جائے گی چھوٹا بڑا گورا کالا امیر قریب ہر بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا ہر بندے کا حشر اس کے امیر یا قریب چھوٹے یا بڑے ہونے یا بادشاہ یا غلام ہونے کے مطابق نہیں بلکہ اس کے عامال کے مطابق ہوگا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت آنے کے تعلق سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن صرف حساب کتاب کے لیے نہیں بلکہ اس دن اور بھی کام انجام دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام بندوں کا حساب کتاب بہت تھوڑے وقت میں ہو جائے گا علماء کے قول کے مطابق چار گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں اور وہ دن ہوگا پچاس ہزار سال کا واقعی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ویان کی جائے گی ناظرین بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں نہ حساب ہوگا نہ عامال تو لے جائیں گے بلکہ آپ کے کچھ خادم بھی بینہ حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے ایک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ستر ہزار لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بینہ حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ستر ہزار لوگوں میں شامل فرمائے امام دارمی اپنی سرن میں حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مالی کے جنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں ان کا پیشبہ ہوں گا جب وہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو میں ان کا خطیف ہوں گا جب وہ نا امید ہوں گے تو میں ان کو امید دینے والا ہوں گا عزت اور کنزیاں اس جن میرے ہاتھوں میں ہوں گی مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت پل سرات کے پاس ایک ممبر بچھایا جائے گا پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے جینے پر کھڑا ہو جائے گا اور پکارے گا اے مسلمانوں جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں بتا دوں کہ میں دوزر خدر ہوگا مالک ہوں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ اور مزید صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ کنزیاں میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیہ اور کو دے دوں پھر ایک فرشتہ دوسرے ذینے پر کھڑے ہو کر پکارے گا اے مسلمانوں میں رضوان ہوں میں جنہت کا دروگا ہوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنہت کی کنزیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ کنزیاں میں عبو و کر کے سپرد کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ملک حجاز سے ایک آگ نکلے گی اور اس کی روشنی سے سہر بشرا کی پہاڑیاں روشن ہو جائیں گی چھے سو جھوان ہجری میں ایک آگ مدینہ منورہ کے متصل ایک آگ شہر کے زمین سے نکلی ایک مدت تک رہی پھر وہ غائب ہو گئی قیامت کے قریب ایک دعا مغرب سے مشرق تک چالیس دن تک چھایا رہے گا اس کے اثر سے مومن پر زکام کی کیفیت تاری ہوگی اور کافروں کو نشہ چڑے گا اور ان کے ناک اور موزے دھوان بھی نکلے گا قیامت کے قریب مکہ میں دعبت الارض صفہ پہاڑی کے پاس سے نکلے گا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا آسا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی جس سے وہ ہر مومن کی پیشانی پر حاضر مومن اور ہر کافر کی پیشانی پر حاضر کافر مہر لگائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان میں بازاروں کا مدہ ہونا بارش کی کمی ہونا سود کھوری میں زیادتی ہونا دولت مندوں کی زیادت عظیم ہونا مسجدوں میں فاشقوں کا سورو گل کرنا اور گروہ کا اہل حق پر گالی ہونا شامل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس بقت تک قائم نہیں ہو سکتی دنیا میں تقریباً تیج جھوٹے دجال نہ آ جائیں گے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جانور جہنم سے نکلے گا جو بچوں کی نسل سے ہوگا اس کی لمبائی آسمانوں اور زمین کے فاصلے کے برابر ہوگی اور چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی حضرت جبرائیل اسلام اس سے پوچھیں گے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے تو وہ جواب دے گا کہ محشر کی میدان کی طرف تو زبرائیل اسلام اس سے پوچھیں گے تجھے کس کی تلاش ہے تو وہ کہے گا پانچ طرح کے لوگوں کی پہلا بے نمازی دوسرا زکاة نہ دینے والا تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا چوتھا شرابی اور پانچ ماں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا اللہ اکبر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حیثیت کے مطابق زکاة عدا کرنے کی توفیق دے والدین کا فرما بردار بنائے سراب نوشی سے محفوظ رکھیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسجد میں دنیا بھی باتیں کرنے سے پرہز کریں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا اسلام کا فخت نام رہ جائے گا دین کی بس رسم واقی رہ جائے گی اور قرآن کا فخت درس واقی رہ جائے گا مسجد تو بظاہر آباد ہوں گی مگر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی اس زمانے کے علماء سب سے زیادہ شریر ہوں گے فتنے انہی سے نکل کر انہی کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ سب قیامت کی نشانیاں ہوں گی روزے میں حشر تمام مخلوقات بیت المقدس کے متصل ایک مقام پر جمع ہوگی جس کا نام ساہرہ ہے کچھ روایت میں ہے کہ عرض قیامت میں ایک سو بیس صفے ہوں گی اور ہر صف کی لمبائی چالیس ہزار ورس اور چوڑائی بیس ہزار ورس کی ہوگی ان میں تین صفے مومینوں کی ہوں گی اور واقعی صفے کافروں کی ہوں گی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن مخلوق کو قبروں سے اٹھائے گا تو فرشتوں مومینوں کی قبروں پر آ کر ان کے سرو کی مٹی پہنچیں گے اور سجدے میں جو آزہ زمین پر لگتے ہیں ان کے علاوہ سارے جسم کی مٹی جھاڑ دیں گے مگر پیشانیوں سے مٹی کا اثر زائل نہیں ہوگا اس وقت یہ ندہ ہوگی ہے فرشتوں یہ قبر کی مٹی نہیں ہے بلکہ سجدے کی مٹی ہے ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ پلس راج سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ میرے خادم اور نیک بندے ہیں اللہ ہمیں بھی سجدوں کی توفیق عطا فرمائے اور پلس راج سے گزر کر جنت میں داخل ہونے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے قیامت کے دن سارے مومن اور کافر ایک ہی جگہ جمع ہوں گے پھر ان کو چھانٹ کر الگ الگ کر دیا جائے گا مومن ارش کے دائیں طرف اور کافر بائیں طرف رکھے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور درہترہ کی فتنیں ظاہر ہوں گے قتل اور کنجوسی کی زیادتی ہوگی حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قاتل کے قتل کرنے اور مقتول کے قتل کرنے کی وجہ معلوم نہ ہوگی اس وقت دنیا فنا ہوگی اور ان دونوں کا حال یہ ہوگا کہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے پھر فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے کہ تم میں مال کی اتنی زیادتی نہ ہو جائے کہ صدقہ دینے والے کو صدقہ قبول کرنے والا نہ ملے اور لوگ جب تک مجھوچی مارتی نہ بنا لیں گے اور انسان جب قبرستان سے گجرے گا تو ندا کرے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ایمان لائیں گے اس وقت اسی کا بھی ایمان لانا فائد من نہیں ہوگا اور سورج نکلنے کے بعد قیامت اتنی جلدی قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے کپڑا کھولا ہوگا لیکن اس کو خرید نہیں پائیں گے اور نہ ہی تیہ کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی اور کسی نے اتنی کا دو دعا ہوگا کہ وہ پینا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی کسی شخص نے جانوروں کے حوض کو لیپا ہوگا لیکن وہ جانوروں کو پانی نہیں پلا پائے گا کہ قیامت آ جائے گی کسی شخص نے لقمہ موں میں رکھنے کے لئے اٹھایا ہوگا لیکن وہ موں میں رکھنا سکے گا کہ قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن برے کاموں کا ذکر ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھے اور روزے محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جامع کوثر نصیب فرمائے